خبر سے آپ کو میں اگاہ کر رہا ہوں کہ امیر بلاج اور ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے انہیں قتل کر دیا کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی فائرنگ ان پر کی گئی جن میں دو ان کے محافظ اور ایک جس جگہ وہ شادی کے تقریب میں موجود تھے وہاں پہ دولے کے بھائی بھیز کے زخمی ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور امیر بلاج کو آخر یہ ان پر حملہ جس نے حملہ کیا ہے یہ شخص کون تھا پولیس کیا کہتی ہے ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان میں کیا حقائق سامنے آئے ہیں اس سارے معاملے پر بات ہوگی میرا رام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظر اہم خبر ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا جو ہے ان کو چند گھنڈے قبل شادی کے یعنی گزرشتہ رات جو ہے وہ شادی کی تقریب تھی جو کہ ٹھوکر نیاز بے کے قریبی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ تقریب جاری تھی اور جو ریٹائر ڈی ایس پی ہیں اکبال اکبر ان کی بیٹے کی شادی تھی جہاں پر ٹیپو ٹرکا والا کے جو بیٹے ہیں امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا وہ شادی کی تقریب کے لیے وہاں پر پہنچے جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ جو حملہ آور ہے یہ کیمرہ مین کا اس نے روپ دھارا ہوا تھا اور وہاں یہ پہنچا ہے اور وہاں اس نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو محافظ اور امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا اور دولے کا بھائی یہ زخمی ہوئے جنہ فوری طور پر جنہ اسپطال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا جہاں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ جا بھاک ہو گئے جبکہ باقی جو تین افراد ہیں پولیس کے مطابق جو ہے وہ ان کا علاج جاری ہے اور نبیم داد ڈاکٹرز کی جانب سے فرام جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان ڈاکٹرز نے امیر بلاج جو ہے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے اور ان کے جسد خاکی کو منتقل کیا گیا ہے پوس مارٹم کے لیے پوس مارٹم روم میں جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش کو گرسہ کے حوالے کر دیا جائے گا پولیس کی بڑی بھاری نفری جناس وطال جو ہے وہ پہنچی ہے جبکہ پولیس جیسے یہ واقعہ کتنا ملی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ جائے وقوعہ پر بھی پہنچی شوایط جو ہے وہ اکھٹے کیے گئے ابھی تک کیونکہ جو حملہ آور ہے اس کی شناخت ابھی ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شناخت نہیں ہو سکی ہے لیکن جو ہے اس اس پی ہیں علی ناصر رزوی جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ درینہ دشمنی کا معاملہ لگ رہا ہے اور ابھی چونکہ تحقیقات کی جا رہی ہے ابھی ابتدائی طور پر شناخت نہیں ہو سکی کہ حملہ آور کون تھا لیکن بہت جلد جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی اور درینہ دشمنی کا معاملہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو دشمنی کا سلسلہ ہے اس کی ابتدائی تو 1994 میں ہوئی تھی لیکن یہ کئی سال بھی جانے کے بعد جو درینہ دشمنی ہے یہ شاید ختم نہ ہو سکی اور آج کئی سال بعد ٹریپو ٹرکاں والا جو ہیں ان کے بیٹے بلاج امیر بلاج جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا جبکہ اس سے پہلے دوزار دس میں ان کے والد ٹریپو ٹرکاں والا جو ہیں انہیں دوبائی واپسی پر ائرپورٹ کے پارکنگ پہ فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ میں جو ہیں وہ جہاں باق ہوئے تھے جس کے بعد ابھی آج صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں انہیں تیبی انداد فرہام کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور یہ نیجی ہاؤسنگ کالونی ہے جو کہ یہ پھوکر نیاز بیک کے قریب ہے جہاں پر یہ شادی کے تقریب میں شابل ہونے کے لیے امیر بلاج جو ہیں وہاں پر پہنچے تھے اور وہاں پر اس حملہ آور کی جانب سے چار گولیاں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں چار گولیاں انہیں لگیں امیر بلاج عرف ٹرکا والا کو ٹیپو ٹرکا والا کو اور فوری طور پر انہیں علاج کے لیے جناس وطال منتقل کہیا گیا پولیس کی کیونکہ باری نفری وہاں پر موجود ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کا کیونکہ ابھی ابتدائی طور پر جو تحقیقات کی گئی ہیں ابھی ابتدائی طور پر جو پوچھ گچ کی گئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ اس نے کیمرہ مین کا روپ دارہ ہوا تھا اور وہ وہاں پر داخل ہوا اور گن مینز کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا جیسے ہی فائرنگ کی گئی تو کیونکہ ایک ٹیپو ٹرک جو امیر بلاج کے ساتھ ان کے گن مینز بھی وہاں پر ان کے حملہ موجود تھے اور انہوں نے پھر جوابی فائرنگ کی تو فائرنگ کے نتیجے میں جو حملہ آور ہے وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے اور ابھی حملہ آور کی شناخت نہیں ہو پائی لیکن پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے ظاہر ہے پولیس کے فائرنگ سے ٹیمز جائے وقوعہ پر پہنچی ہیں شماعہ دکھٹے گئے گئے ہیں مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ان کی جو دشمنی کا سلسلہ ہے وہ انیس سو چورانوے سے مطلب شروع ہوا تھا ان کے جو دادا تھے مقتول جو بلہ ٹرکاں والا وہاں سے دشمنی شروع ہوئی تھی اور انہیں انیس سو چورانوے میں قتل کیا گیا تھا جس کے بعد دوزار دس میں ٹیپو ٹرکاں والا چوہیں ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جس کے بعد چودہ سال بعد پھر ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید دشمنی کا یہ جو باب ہے وہ پھر سے نہ کھل جائے اور دوزار چوبیس میں دوبارہ امیر بلاج کو قتل کیا گیا ہے پولیس ہر جو ہے وہ انگل سے تفتیش کر رہی ہے کہ آیا کہ کیونکہ ابھی ابتدائی طور پر لگ یہی رہا ہے کہ دیرینہ دشمنی کا معاملہ ہے اور ابتدائی طور پر جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس میں تمام شوائد جو ہیں کھٹے کیا جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جلد جو مرزمان ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تحقیقات بڑے لیول پر کی جا رہی ہے پولیس کی بھاری نفری نہ صرف جناس پتال بلکہ جائے وقوعہ پر بھی پہنچی اور وہاں پر بھی بیان بھی کلم بند کیے گئے ہیں کہ آخر یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا اور اتدائی طور پر جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے تقریب جاری تھی اور وہاں پر یہ جو حملہ آور ہے اس نے فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں نہ صرف امیر بلاج جو ہے وہ فائرنگ کے ذات میں آئے بلکہ ان کے جو دو محافظ تھے وہ بھی زخمی ہوئے بلکہ جو دھولہ ہے جس دھولے کی شادی کی تقریب کے لیے شریک ہوئے تھے تو وہاں پر جو دھولے کے بھائی کو بھی فائرنگ فائر جو ہے وہ لگے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں تو تین افراد جو ہیں جناس پتال میں زیر علاج ہیں اور جبکہ امیر بلاج جو ہیں ٹیپوٹ رکھاں والا وہ زخموں کی طاب نہ لاتے ہوئے جانبھاک ہو گئے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں امیر بلاج جو ٹیپوٹ رکھاں والا کی تو انہوں نے ابھی حال ہی میں مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا سیاسی بے اثر اصوف تھا ان کا اور اسی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور نو منتخب قومی سمبلی کے رکن عطا تارر جو ہیں وہ بھی وہاں پر جناس پتال یادت کے لیے فوری طور پر جیسے ان کو اطلاع ملی کہ فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پر وہاں پر پہنچے ہیں اور مقتول جو ہیں انہوں نے ابھی مسلم لیگ نون کو کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہر حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا قانون کے مطابق جو ہیں انہیں سخت فضاء جو ہے وہ دی جائے گی اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پوست مارٹم ابھی جاری ہے اور پوست مارٹم کے بعد جو لاش کو برسہ کے ضروری کاروائی کے بعد جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو چورانوے میں یہ دشمنی کا سلسلہ شروع ہوا تھا ان کے دادا سے مقتول کے دادا سے شروع ہوا تھا جس کے بعد دوزار دس میں ان کے والد جو ہیں انہیں دوبائی سے واپسی پر جو ہے وہ قتل کیا گیا انہیں وہاں پر جو ہے وہ گولی لگی تھی جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر جامحاق ہوئے تھے جس کے بعد اب دوبارہ ایک بار پھر شادی کے تقریب میں وہ شریک ہوئے گزشتہ رات اور وہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں امیر بلاج جہاں gekھ ہوگئے ہیں اور یہ وہ ابتدائی جو تحقیقات ہیں جو پولیس نے کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی دیکھیں ابتدائی طور پر جو تحقیقات کیئے گئے ہیں اس کے مطابق یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیلز شیئر کی جائیں جو پولیس جب تحقیق کر لے جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھے جائیں اور یہ جو کیمرا مین ہے جیسے میرا آغاز میں ویڈیو کے آپ کو بتایا کہ اس نے روک دھار کے وہاں پر داخل ہوا اور اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس نے اس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے یہ شوٹر جو ہے وہاں پہ جوابی فائرنگ میں بھی مارا گیا اور ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد اس کیس کو جو ہے وہ سالف کرنے کے لیے ہم نے ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں اور بہت جلد اس کیس کو جو ہے وہ سالف کر لیا جائے گا تو ناظرین اس کیس سے جوڑی اہم خبروں کے لیے چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ ہم اس پہ جو فالو اپ پہ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس میں بزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں کیا تحقیقات کی جاتی ہے اور ملزم جب گرفتار ہوں گے تو اس حوالے سے بھی ہم ریٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بس آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں بریکنگ نیوز ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے محصول ہوتی رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ